موسیقی قلح ذاؤں سپھیۅہ.. کیا...کیا میں! کیا میں! کسی پہ پسند کرتے موسیقا یہ بہت اچھا ہے میں بہت اچھا ہے میں بہت اچھا ہے اچھا ہے ہنسا ہے ہنسا ہے ہنسا ہے نہیں نہیں پتہ نہیں میں بہت سے نہیں دیکھا کبھی تو اس سے کہا کہ اپنے پیرنس کو پیچھے نہیں 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 بھیج سکتا کیوں اوہ تمہیں اس چیز کا در ہے کہ اگر گھڑوالوں کو پتہ چل گیا کہ تمہیں لڑکا پسند ہے مسلاہ کھڑا ہو جائے ہاں نہیں میرا مطلب میں نے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں شفاق سے بات کروں گی اور وہ لوگ اسے ظاہر کریں گے جیسے شفاق نے مجھے پسند کیا ہے بھابی کے لئے بڑی ہوشیار ہو تمہا بڑی ہوشیار ہو تمہا مجھے اپنی اس لئے کیوں بتائیں تم اچھی ہو سمیل تمہاری غلط فیمی دور کرنا بہت ضروری تھا تم خفا تھی اور میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ ستی کسم سے میں نے حمزہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں سچی مجھے کہ چاہتی تاہی جاند تم ہری بات سنتے ہیں تم بس ان کو ان کے رادوں سے باز رکھ دیں کیسے میں انہیں اس لڑکے کے بارے میں کیا نام اس کا جو بھی اس کے بارے میں بتا دو نہیں نہیں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا دونے تو پھر یہ پھر تمہاری گھٹنے سے جوڑی بیٹھی ہے اب کیا چاہیے سمین سے سب کچھ تو مل رہا ہے نا تمہیں بیٹا اور کتنا نوکسان اٹھاؤ گے اس کے ہاتھوں نہیں امی بات تر اصل کچھ اور ہے جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں نہیں کیا کچھڑی پک رہی تھی کچھڑی تو نہیں چند الفاس سنے تھے میں نے مگر کچھ پہ لینے پڑا ویسے مجھ سے تو ایسی سرگوشیاں کبھی نہیں کی تم نے میرے پاس ایک آئی دیا دونوں میرے بھائی سے شادی کر دیں دھولتی تو بہت اچھی ہے تم دونوں کی سوکن بھینے بن کے بہت اچھی طرح رہوگی ہے نا کیا کچھڑی ہو رومی بتا رہی ہوں بتا رہی ہوں اگر تمہارا ایسا کوئی ارادہ ہے بینا تو اسے دل سے نکاتو کیونکہ زہر لگتی ہو تم مجھے زہر تم تو مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی سمین یہ کیا چل رہا ہے تم سے تو صحیح طرح جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا تمہاری خوشیوں کی دشمن بن گئی ہے بھول دیں کیسے ہمزہ کو لے اونے لگی تھی اور تم ابھی اس کے ساتھ ہم دردیت جتا رہی ہو نہیں امی ایسا کچھ نہیں ہے تو کیسا ہے بتاؤ مجھے وہ کسی اور کچھ پسند کرتی ہے کیا؟ کسی اور کچھ پسند بولو دوبارہ بولیں گے کون کس سے پسند کرتے ہیں آپ امی چھپ کرتے ہیں سمین ہاں کچھ بہت بہت ک تانی م usar یا 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 یہ تو بہادروں کا کام ہوتا ہے جو دنیا کے سامنے اعلان کر سکتی ہے اسے دادی نے کیا تم ٹھیک کہہ رہے تھا کہ آپ سچ میں میرے باپ کیونکہ باپ پہ ایسے تو نہیں ہوتا باپ پہ ایسے تو نہیں ہوتے نا شکریہ باپ پہ شکریہ 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 اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تائی جان جیسی باش شعور عورت کی تم جیسی جاہل اولاد ہے تائی جان نے اگر لیکھ گیا کہ تم مجھے ٹانٹ کیسے کرتی ہو میں تمہاری خیر نہیں ہوں اور وہ کس کی بات بھی یقین کریں گے تمہاری؟ میں نے پتا ہے کہ تم کتنے پانی نیا میں کیلئے نا چلو بھر پانی کا سکتا ہے اور تمہیں تمہیں تم بیٹا مجھے بس اممہ آپ سمجھ لیجے کہ میں نے رشتہ تائی کر دیا اے ایسے کیسے تائی کر لیا نہ کوئی آیا نہ گیا نہ دیکھا نہ دکھایا بات سنے مجھے آپ سنے بہت ضروری بات کریں ہاں تو ہم کون سے یہاں پر ٹھٹے لگا رہے ہیں ہم بھی کوئی ضروری بات کر رہے ہیں ہاں بول رہے ہیں دیکھئے اممہ اس گھر میں کسی کو دیکھنا دکھانا تو آتا نہیں ہے یہ دیکھنے دکھانے کے چکر میں جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ جو یہاں پر طوفانِ بدتمیزی ہوا ہے وہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے لوگ کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زوجہ بھول بلکہ زوجہ محترمہ بھول اور میں کسی ایسے ویسے رشتے پر رازی نہیں ہوں گی کیا مطلب ہے اممہ پچھلے وقتوں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا تھا مرد باہر رشتہ تیہ کر کے آتے تھے گھر آ کے اور انکو بتا دیتے تھے کہ بھی تیاری کر لو او پرانے زمانے کے مرد میں لڑکی کی دادی اور تیری ماں ہوں ایسے اندھے پن سے حامی بھرنے کی نہیں جب تک جان نہ روں دیکھ نہ روں میں بھی ماننے والی نہیں ہوں آپ نے دیکھا ہوا ہے اسے آپ جانتی ہیں کون کون نوید نوید وہ تو بہا سادہ سا ہے ارے صاحب بول بے وقوف سا اپنی تو اس کی مرضی کوئی ہے نہیں بس سر جھکا کے ہاں میں ہاں میں لائے جاتا ہے تو آپ کو کوئی چالاک اور مکار چاہیے جو دن میں تارے دکھا دے ارے وہ تو رات کو بھی تارے نہیں دکھا سکتا کبھی سر اٹھائے گا تو آسمان نظر آئے گا نا ہاں لو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے میں بھی شوق سے بیٹھ گئی کہ کوئی ڈھنکے رشتے کی بات کرے گا میں نے آپ کو بہت ضروری بات بتا لیا ہے ایک مرٹ خدا کا واستہ ہے مجھے کچھ بتانے کے سرورت نہیں ہے میں نے حالا کی شادی نوید سے ہی کروانی ہے میری بات تو سنیں حالا کی بات ہے تم ہر وقت اس کی شکایتیں کرتی رہتی ہو کیا نہیں شکایت ہے اگر آپ سنیں گے تو رشتہ وشتہ سب بھول جائیں گے میں آپ کو بتا لیے بھول جاؤ کی بے وکوف عورت یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے پچاس لاکھ روپے ہیں تو یہ نفیس نے بھیجے ہیں حالا کی شادی کے لیے پچاس لاکھ روپے ہیں پچاس لاکھ روپے ہیں تو خوشی سے بھولے نہیں سمائے گا تو دیکھو میں پچاس ہزار روپے میں پھولی شادی نبتا دوں گا تو وہ حالا وہ مان جائی حالا کی کیا مجا ہلا مانے کی کیوں نہیں مانے کی ماننا ہوگا اسے بس یہ اممہ کو کسی طرح سے راسی کرنا ہے امیم امیم بولو اممہ اممہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم میں شفاق سے شادی نہ کرنا چاہوں تو میرا مطلب ہے کہ اگر کوئی اور لڑکی ہے تو خوراں تم نے اتنی بڑی بات مو سے کیسے نکالی بلکہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا اممہ پلیز میری اس بات کا جواب دے نا کہ اگر اگر کے آگے ایک لاف میری ایک لاف نہیں بولو کہ تم میری بہنوئی کے بہت زیادہ احسانات ہیں میرے اوپر بلو امیم بلو 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 مٹھائی باند دیں گے نوید وہ باولا سا آہستا بولو پپو نے بھی کچھ ایسا ہی ایتراز اٹھا تھا تھا مطلب اب نہیں ہے ریس کو جانتی نہیں ہے کم تو وہ بات نہیں بتائیں گی جو خود دھالا رشتہ ڈھنڈے بیٹھی ہے ایسا تورب کا پتہ اب ایسا موقع آپ کیسے ہاں سے جانے دے سکتی ہیں آپا تورب کا پتہ خوب لفظ ڈھنڈا ہے تم نے لیکن ابھی اس پتے کو شو کروانے کا وقت نہیں آیا میں سمجھی نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے حالہ کو ٹکانے لگانا وہ تو رئیس نے کر دیا اب اگر میں رائی کا پہاڑ بناتی ہوں تو اس پہاڑ کو سرکانہ ہمارے لیے ہی مشکل ہوگا مگر آپا حالہ دیکھو نا حالہ کی جرت ہے کس مہارت سے اس نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی ہے یہ بات تو نہ میں اسے بھولنے دوں گی نہ خود بھولوں گی اسلام علیکم ممہ کیا ہے وہ اور تم کیوں آیا ہے اسلام علیکم سر تمہیں ملے کہا تھا کہ فون کروں گا تھا پھانا آپ ہی کہنے پڑ تو آیا ہوں سر میں نے کب فون کیا ہے تمہیں وہ ان کی کال آئی تھی کہ کچھ امپورٹن سائن کروانے تو دادی نے کہا بولوالو وہ دونوں تو فوق کی پک گئی ملے اور آخری پیش پر کرنے ہیں نا بہت چھ چاہے پی کر جانا ہاں 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 پی کر جائے ہاں 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 پی کر جائے اچھا بو ہوں میں کہہ رہی تھی کہ آپ پی پھو موسیقی 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 اگر میں کال پک نہیں کر رہا تھا تو سمجھ جاتی کہ میں سب کے ساتھ ہوں موسیقی 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 مجھے پریش رائز کرنے کے لیے ایک نیا بول رہی ہے دیکھو اپنے اینڈ کا مسئلہ تم خود ہندل کرو حالا اچھا پلیز پلیز رو تو مطمئن تو کیا کروں اس کے نام کی انگوٹھی پہلوں میں نام بھی مت لینا اس شخص کا تو آپ تو لینا پڑے گا جب منگیتر ہوگا اچھا let me think ابھی ابھی فون من کرو مجھے ایک ضروری کام ہے میں بات میں کال کرتا ہوں حرام کہیں تیرنا ہو جائے میں بات میں بات میں میں باتیں میں باتیں یہ روک کیا؟ شاکھの... شلوم, سلام بچین یا رو کیا کروشں? انہوں کے پاس ایک آئی دلو دادی کو کابو ملو کیسے مطلی کیا کرو ان کو تم لڑکے کی مجبوریوں کے بارے میں سب بتاتو لڑکے کے بارے میں اور ایک کام کرو لڑکے سے ملوا دو سوری لڑکے سے ملوا دو اگر لڑکا اچھا ہوگا تو باقی سارا کام دادی خود ہی کر دیں گی کیا کروں گے ایک کام کرو مجھے ساتھ رکے چلو میں کہہ دوں گی لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے بتانا ہوگا لڑکا کون ہے لڑکے سے پر ملکانا ہوگا مجھے تو تم مجھے لڑکے سمنلواتا ہو تو اس کے بارے میں بتا تو کام کرو مجھے رکھے کام کریں گی لڑکے سے مجھے پھر کام کریں گی کام کرنے والا مجھے پر ملکانا ہوگا یا بس � اس کی بات سننے کی کوئی زورت نہیں ہے آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھے تمہیں کیا زورت نہیں ہے شکر ہے آپ بھی کچھ بولیں ہمیں ہم نہیں بولیں تو کب بولیں گی کتنی دے لگے بہت لیٹ ہو گیا سپاس منٹ میرے تو پیاس سے گھلا سوپا ہے ایرے آپ کو پیاس لگ رہی دی تو آپ مجھے بتاتی میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں بلکہ میں آپ کے لیے چوس لاتا ہوں نہیں 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 ملائیں ایک منٹ رکھو ایتا دو چھوٹے ایک بڑا لگاو سپیشل والا جلدی چلو چلو رومی میں دیکھ رہی ہو تم دن با دن اس سے بہت ریو دی چا رہی ہوگی بس کرتا نہیں تمہیں تاہی جان کو ساری شکایت لگا دوں گی خندی ہو جا کچھ نہیں ہو جا خندی ہو جا لیجیے جی شکریہ ارے یہ نہیں آپ کو تو میرے ہاتھ میں ہے سپیشل لینا لینا آپ بھی لیں لیجیے میں نے سب سوچ لیا ہے دادی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے وہ اس رشتے کے لیے رازی نہیں ہے دل سے وہ آپ سے ملیں گی نا تو آپ ان کو ایسی پسند آجاؤ کے آپ اس ان کی تسلی کروا دیں وہ سب سنبھال دیں کیا مطلب پورم آپ ان سے ملنے کے لیے بینکاری کر رہے ہو آپ چاہتے ہیں کیا ہو لیکن ملیں گے کہاں دادی تو گھر سے باہر نہیں جا سکتے اور تمہیں گھر نہیں بھولا سکتے ہاں ہاں فون پہ بات کروا سکتے ہیں لیکن لیکن دادی مطمئن میں ہوں گی دیکھیں خورم آج میں دادی کو سب بتا دوں گی ٹھیک ہے میں اب ان سے اور نہیں چھپا سکتے ہم بس مینٹلی پرپیر رہے ہیں تھوڑھی انسٹریکشنز ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم بھی مینٹلی پرپیر ہو جائیں ٹھیک ہے شفق 1 شفق 2 ہم دو نمبر کام کے لیے نمبر بھی دو رکھا ہے نہیں تای جان تو یہ اتھے تمہارے پریکٹیکل میں ملاقاتیں ہوئی ہوں گی نہیں تای جان آپ خلط سمجھ رہے ہیں بالکل کیونکہ میں تو تمہیں بہت سیدھا سمجھتی تھی لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہے حالا جان دل کہتا ہے کہ رئیس کے سامنے تمہارا سارا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دے لیکن دیماغ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا تو بتاؤ میں دل کی مانوں یا دیماغ کی دیماغ کی دے وکوف خربوزہ چھوری پہ گرے یا چھوری خربوزے پہ گرے نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے نا ہاں خیر اس موضوع پہ نا کل صبح بات کر دیں گے ابھی تم جاؤ جا کر سو جاؤ سو جاؤ سویٹ ڈرنس شادی تمہاری نوید کے ساتھ ہی ہوگی سو جاؤ چند ٹھون ٹھون تمہارا ٹھون تمہیں لگتا ہے کہ یہ ٹھون میں تمہیں دے دوں گی اب ہاں جاؤ بخل بخل اوہ بہت بہت شکریہ صوفیہ تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو آپا اچھا آپ بازار جانے کا کچھ کہہ رہی تھی ہاں وہ تم پپو کو لے جاؤ نہ بازار انہیں حالہ کی شاپنگ کا بہت شوق ہو رہا ہے آپ بھی ساتھ چلتی نا اور حالہ بھی ساتھ آ جاتی تو حالہ کا کیا کام ہے اور مجھے تو معافی رکھو میں تو جس چیز پر ہاتھ رکھوں گی نا پپو نے اس کا اولٹی پسند کرنا ہے بلا بجا تماشا بن جائے گا وہاں بارہ بجے سے پہلے نکل جا نا شام میں بہت رش جاتا ہے ابھی پپو کو مسئلہ ہوگا چلنے پھرنے کا ٹھیک ہے پپو سے کہتے ہیں جلدی سے تیار ہو جائے ہاں ہلو خورم ہاں بیٹا میں حالہ کی دادی بات کر رہی ہوں اور میں آپ کی بات پر یقین کیوں کروں گا مت کرو اس کی دادی اس کے نکاح کا جوڑا لینے گئی ہیں ابھی آتی ہوں گی دیکھ لینا اور جان لینا موسیقی لو پیا تم کولیج کیوں نہیں آئی تھی حالا تم پریشان ہو کیا ہوا بتا مجھے بتا مجھے تائی جان اچھا تائی جان کیا ہوا تائی جان کو تائی جان کو تائی جان کو خورم کے بارے میں پتا چل گیا خورم 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 کے بارے میں کیا پتا چل گیا تائی جان مجھے تو کہا گیا تھا کہ دادی بات کر رہی ہیں اگر میں کہتی کہ میں حالا کی تائی بات کر رہی ہوں چا کہا ہے میری بارے میں اس سے بیار رہی ہوں اسے پر اس نے تو کہا تھا کہ تائی کے آفیس میں کوئی لڑکا ہے پھر وہی جھوٹ ہم سب کی لاکھ کوششوں کے پاوجود ہم اس سے اس کا جھوٹ نہیں چھوڑوا سکے اتنے لاڑ پیار توجہ کے پاوجود چھوٹ ہاں چھوٹ اب دیکھو نا کسی کو بھی جوری کی عادت ہونا تو چاہے وہ کروڑپتی ہی کیوں نہ ہو ہاتھ ساف کرنے سے باز نہیں آتا اور صرف چھوٹ نہیں غلط پیانی الزام تراشی معصوم صورت ہے نا اسی کا فائدہ اٹھاتی ہے تو پھر جب وہ اتنی بری لڑکی ہے تو آپ اسے اپنی بہو کیوں بنا رہی ہیں میں نے خورم کی بات مان لی تھی وہ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی انہوں نے کہا تھا کہ اپنا گھر بناتے ہی کوئی جوب ہو جائے اس کے بعد وہ میرا رشتہ بھیجیں گے لیکن پھر یہ عذاب مچ گیا یہ سب تمہیں خورم نے کہا ہے اسے اہنٹی اہنٹی آپ پریز میری دாதி سے میرا رشتہ ماؤں گے شادی آپ آپ جب چائیں مطلب جب جب چائیں آپ آپ کچھ بولو تمہیں تو میری مسئیبتوں کا پتہ ہے تو وہ لڑکا خورم ہاں تمہیں پتہ بھی ہے تم کس کی میناتے کر رہیے یہ شپک منگیتر ہے خورم کی نہیں اور آپ کا بیٹا آپ 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 مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں ہے وہ بہت 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 بے بس لڑکی ہے تم اپنی تسیح کر لو ماسوم اور بے بس دکھتی ہے اور میں آپ کی بات پر یقین کیوں کروں گا مت کروں اس کی دادی اس کے نکاح کا جوڑا لینے گئی ہیں ابھی آتی ہوں گی دیکھ لینا اور جان لینا آپ آپ مجھے سب کچھ کیوں گتا رہے ہیں وہ جس طرح فون کر کے تمہیں پریشرائز کر رہی تھی نا مجھے تم سے بہت ہمدرتی ہونے لگی ہوتی ہیں انسان کی کچھ اپنی بھی بچبوریاں اور پھر تم سے ملنے کے بعد تو مجھے تم اور بھی اچھے لگے ترس آنے لگا مجھے تم پر کس طرح ایک لڑکی کے جھوٹ نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا تم چاہو تو میری باتوں کی تصدیق کسی سے بھی کر سکتے ہو ایسے ہوتا ہے ویسے کبھی کبھی انسان گہری کھائی میں گرنے کے بعد ہی یقین کرتا ہے کہ وہ کتنی گہری تھی میں جائے کے لیے روکتی تمہیں لیکن کوئی آگیا تو پھر کیا کم ہوگی پھلیس چھے اور سنو اس دھوکے کو پی کر زندگی میں آگے بڑھو اچھے لڑکے جاتا جاتا خدا حافظ کیسی ماں ہوگی تمہاری تمہاری تاہی نے سعی نکیل ڈالی ہوئی تی تمہیں کیج کے لکھا باتا کیتی تو بے شرمو اپنے مو سے کہہ لیوں کہ مجھے بہو پنا لیں تمہیں بہو پناوں گی نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے خورم 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 دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے تم بے بھائیات الزام لگا رہی ہے پوتال لگا رہی ہے پتھانے کیا کچھ بول رہی ہے کیا کہہ رہی ہے آپ سے یہ خورم خورم یہ کہتی ہے کہ تم نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا یہ جھوٹ کہہ رہی ہے نا یہ جھوٹ بول رہی ہے نا یہ جھوٹ بول رہی ہے نا تم سے رہا نہیں کیا مجھ سے چھپایا کہ آپ پر شکل چھوٹ بول رہی ہے کیا مجھے چھوٹا بول رہی ہو مجھے چھوٹا بول رہی ہو تم مجھے چھوٹا بول رہی ہو تم جھوٹی تو تم ہو مجھ سے کہتی تھی میری تائی مجھ پر ظلم کرتی ہے میری زندگی حرام کرتی ہے مجھے مارتی ہیں پر پتہ نہیں کسی کسی نکم میں سے اس کا نکہ کرنے جا رہی ہے وہ سب کیا تھا سس تو یہ کہ تمہیں اس نے اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے میں نے کوئی چھوٹ نہیں بولا شفاک تمہیں تو پتا ہے اس سے کیا پوچھتی ہوں میں شفاک میں تمہیں بتاتا ہوں میں میں اس کی تائی سے مل کر آ رہا ہوں تائی سے ہاں تائی سے امیم اس کا اس کا پھورا خاندان جھوٹا ہے تائی نے بھی مجھے دادی بن کر بلوایا شفاک تمہیں پتا ہے اس کا اس کا رشتہ کس سے ہونے جا رہا ہے اس کے کزن سے جو آلہ تعلیم حاصل کر کے آنے والا ہے اس کی تائی نے خود بتایا مجھے نہیں نہیں اس سے میری شادی نہیں ہو رہی میری شادی نہیں ہو رہی میری شادی نہیں ہو رہی توٹ پت بولو تم ابھی اسی وقت نکلو یہاں سے نکلو تمہارا شفاک سے اور گھر میں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے چلی جو یہاں سے چلو نکلو یہاں سے بہت ڈرامے کر لے نکلو یہاں سے نکلو بہت ہو گیا چلو ہمیں چلو مجھے گھر آپ کریں کوئی آپ ہم کریں 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 چاہیے کریں کریں خرم تو مجھ سے ملنے آیا تھا یا خرم کے علاوہ بھی کوئی ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو اچھا چھوڑو یہ لوگا شربت پیو باہر بہت گرمی ہے مجھے پیاس نہیں ہے کیسے پیاس نہیں ہے اتنے پیار سے میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے بنایا ہے اور کب سے گھڑی پر نظر جما کر بیٹھی ہوں آپ کے لئے آپ کے لئے پیو 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 بہت گرمی ہے پیلو نائی نائی تائجان پریز چلو ٹھیک ہے لڑکہ اچھا ہے ویسے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ نے کیوں کہا اسے کہ میرا اور حمزہ کا رشتہ تے ہو گیا حمزہ تمہاری اتنی جرت تم نے اپنے نام کے ساتھ حمزہ کا نام لیا مجھے میں نے لیا آپ نے لیا تھا لیکن تم نے لے سکتی سمجھی آپ آپ تایہ جان سے کہہ دیں میں نوید والے رشتے کیلئے راسی ہوں میں نوید والے رشتے کیلئے راسی ہوں ایک زندگی میں پہلی بار تمہارے کسی بات پر ہسی آئی ہے مجھے میں نوید سے رشتے کیلئے راسی ہوں تم سے پوچھ کون رہا ہے انہیں یہ نہیں یہ میں اسégerی سے رکھbackground geheب ہوں میں جاؤ Bewwolf ہانا موسیقا 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 مجھے لوگ تئے سارجن وارجان ہیں سب کو خوش رکھنا آتا ہے مجھے دیکھا کیسے سلام کیا ہے ابھی موسیقا بندے کو اتنا بہادر ہونا چاہے ہیں ہاں ہے نا سمی اور ایک ہمارے اببور شناکتی کاٹ کے بگیر گلی کے کونے تک نہیں جاؤ موسیقا جو سے ساڑی فرید نہیں ہوئی جھک پرکی بیٹچได้ ہوں میں تای جان کو شکریت ملا دوں اسے سببات کرے تو کسیم لیول کے بندے سے سببات کرے اس کے لیول کو تم نہیں جانتی بڑے انچے خواب دیکھتا ہے اور لیول تو میری جانت کیا پکواس کیے چاہاری ہو جنبھا کے بیٹچہ پکواس نہیں کہہ رہی بلکہ جس آنگل سے میں دیکھ رہی ہوں سب کچھ بڑا مزیدار لگ رہے ہیں بس ایک بار کل فرم ہو جائے پھر دیکھنا اب یہ یہاں پہ روک دلائی بیڈی کے سامنے یہاں رہی یہ یہاں پہ اس کے پہ ہاں اب مجھے لائی بیڈی میں کچھ کام ہے میں کھلی ہوا دیکھا جائے یار سب کام صرف میں نے ہی دیکھنے ہیں جلیس کچھ تو تمہاری بھی زمیداری ہے نا جا کے کےٹرنگ والوں کو دیکھو لائٹس وغیرہ چیک کرو یار ریس ہاں ذرا بات سن کیا ہوا بات تو سن لے نا میرے ساتھ آکے کبھی مان بھی لیا کریں بات سن ادھرہ یہ سب کچھ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کنی لائٹی گھر کے لیے تو کبھی ایک مومبتی بھی نہیں کھری پاگل نہیں ہوں میں کیا بلاوجہ لائٹن لگوا دیں اس کے باپ نے لائیو ٹرانس میشن کا بولا ہے اس نے آپ ویڈیو بنا کے بھیجو اب اس کو دکھانے کے لیے سب کرنا پڑے گا بلکہ میں نے تم سے یہ کہنا تھا کہ اس کو اپنی جولری پینا دے نا ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں واپس لے لینا بعد میں صرف دکھاوے کے لیے کہہ رہا ہوں کیا ہوگے موسیقی 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 جوڑی ہے جام محبت زہن آشکی ہے